بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذَوَّنُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّارِ الثَّقْوَى اپنے لئے زادہ راہ فرام کرو کہ بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے صفا اور مربع کے لئے پانچویں چندگر کی دعا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ سُبْحَانَكَ مَا شَكَرْنَاكَ حَقَّ شُكْرِكَ يَا اللَّهِ سُبْحَانَكَ مَا أَعْلَى شَأْنُكَ يَا اللَّهِ اللہ سب سے پرائے اللہ سب سے پرائے اللہ سب سے پرائے اور ساری تاریفیں اشرا کے لئے صدبار ہیں اے آی راہ تو پاک اور منصح ہم نے تیرا اتنا شکر ادا نہیں کیا جتنا شکر ادا کرنے کا حق ہے اے آی راہ تو پاک اور منصف تیری شان کتمی عالی ہے ایسا اللہم حبب علینا الایمان وزینو فی قلوبنا وکررح علینا الكفر والفسوق والعسیان واجعلنا من الراشدین رب غفر ربحان وعاف وتكرم وتجاوز عما تعلم انکا تعلم ما لا نعلم انکا انتا الله العز الاكرم اے اللہ تو ہمارے اندر ایمان سے محبت کا جذبہ پائد کر اور اس سے ہمارے دلوں کو جینت لخش دے اور ہمارے اندر کفر و فضو اور اسیان سے نفرت پر حیدہ کر اور ہم لوگوں کو ہدایت یافتہ لوگوں میں قرار دے پروردگار تو ہمیں بخش دے اور رحم فرما اور افو فرما اور کرم فرما اور ان گناہوں کو درگزر کر جنہیں تو جانتا ہے اس لیے کہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جسے ہم لوگ نہیں جانتے ہیں بے شک تو اللہ بڑی عزت و کرم اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک اللہم اہدنی بالہداء ونقنی بالتقوى واغفر لي فی الاخرہ والاولا اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک اللہم اینی اسألوک النعیم المقیم الذی يحول ولا يزول ابدا اے لہا جسیم تو اپنے بندوں کو محبوس کرے گا تو مجھے اپنے عذاب سے محبوس رکھ اے لہا تو ہدایت کے لئے مجھے ہدایت دے اور تقوی دے کر مجھے پاک کرتے اور آخرت و پولا میں محبت اے لہا تُو ہم لوگوں پر اپنی برکت ورحمت اور فضل ورزق کو پھیلاتا اے لہا میں تُس سے ایسی نعمت کا طلب کار ہوں جو ہمیشہ قائم رہے اور طافت زائر اللہم اجعل في قلبي نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا وعن يمینی نورا ومن فوقی نورا واجعل في نفسی نورا وعظم لی نورا رب شرح لی صدری ویسر لی امری اے لہا تُو میرے گل میں نور اور کانوں میں نور اور میری آنکھوں میں نور اور میری زبان میں نور اور میرے دائیں جانے نور اور میرے اوپر نور قرارتے اور میرے نفس میں نور پیدا کرتے اور میرے دائیں نور کو عظیم بناتے پربردگار تُو میرے سینے کو کشادہ کرتے اور میری میرے دائیں نور کو عظیم بناتے ان صفا والمرت من شعائر الله فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم کوہِ صفا ومروہ یہ دونوں اللہ کی نشانوں میں سے ہیں بس جو شاہ خانِ کعبہ کا حج اور عمرہ کرے تو اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ سواب ہے کہ ان دونوں کے دنیا چکر لگائے اور جو شاہ خوش خوش نیک کام کرے تو اللہ بھی قدردان اور پاککار